ہم تو بتائیں گے ڈنگے کی چوٹ پہ کھڑے ہو کر بتائیں گے مسجد کے پکرز میں کھڑے ہو کر بتائیں گے محمد علی جی کیا حال ہے آپ کا جی محلج کیسی ہیں آپ جی میں بالکل کیا کہنا چاہیں گے آپ سب سے پہلے تو آپ کو اچھی سی ایڈوائیز دینا چاہتے ہیں اچھا موڑھ ہے لینے کے ایڈوائیز مجھے ایڈوائیز نا میں کہتی ہوں مجھے ایڈوائیز نا ایک بڑی سی سوپر چائرڈ کے ساتھ ملنی چاہیے کیا کہتا آپ کو دکٹر رمانی دے سکتے ہیں دکٹر رمانی کو آپ نے نراز کر دیا دکٹر رمانی آپ کو سپر چائٹ دیا مگر آپ جالی دکٹر ہیں جالی دکٹر ہے مجھے بھی معلوم ہے جالی دکٹر خیر دکٹر رمانی کو کہوں گا ایک سپر چیٹ میرے نام سے آپ کو بھیجتے ہو بڑا ہے آپ کو پسند کرتا ہے آپ نے نراز جو کر دیا آپ نے نراز جو کر دیا اس کو نراز نہیں کرنا چاہیئے تھا بندہ بڑا کام دی탕 ان کی سب سے زیادہ پرابلم یہ ہے ہر بات میں ان کی پرابلم ہوتی ہے کہ عورتیں بڑا سیکس کر رہی ہیں ان کے سیکس کرنے سے ان کو سریکل کینسر بھی ہو جاتا ہے ساری پرابلم ابورشن کرانے سے سریکل پرابلم ہی ہو جاتی ہے ہر چیز ان کی پرابلم کا کہ میں ہی رکھتے ہیں کہ عورت سیکس کیوں کر رہی ہے بس مالج آپ کا جو دوسری سیڈ ہے وہ اس کو بہت پسند کرتا تھا وہ تھرکی ہے تھرکی بڑھا ہے تمہیں تو اس کو نچوڑ لینا چاہیے تھا وہ بڑا پیسے والا بیٹھا ہوا ہے بندہ خیر آپ سمجھ نہیں چاکی ہے مگر کنجوس ہے ایک نمبر کے کنجوس یہ ہے نہیں بس ارے نہیں مالج آپ سمجھ نہیں سکے اس کو وہ کوئی یعنی کہ اس کے ساتھ ٹیکنیکلی ہینڈل کرنا پڑتا ہے وہ بندہ یعنی کہ پیسے والا ہے اور ٹھیک ٹاک شوکین آدمی خیر میں ایڈوائز دینا چاہ رہا تھا ڈاکٹر ارمانی تو ذکر نہیں ہے میرا میں تو یاد آگیا آپ کو دیکھ کے ایڈوائز یہ دینا چاہتا ہوں کہ خستے میں نہیں رہا کرو تم کو ینگ دیکھنا چاہتے ہیں لوگ خستے میں رہو گی تو جلدی بڑھاپا آ جائے گا جلدی بڑھاپا آ جائے گا تو ہم دیکھے بھاپا آگیا، بھی بھارتے 기억 ہم آپ کی ساتھ دے وہ آپ کی ساتھ دے فائز denen بڑھای کشیئے نہیں اس کے حصے میں بھیجتے ان کے حصے یعنی تے ہیں کیا زیادہ فائزی بھیجتے آپ کے ساتھ دے فائزشہے ہم آپ کے ایک کا ساتھ دے doubt دوسری دیج بھیجتے ہیں موجود کیونکتول اس کے پتے ہیں وہ ٹھیکنیکلی ڈسکس کو تط resolu کو سمارٹ رہنے کے لیے انرجی اپنے پاس رکھنی چاہیے تو جتنا سمارٹ رہنا چاہتی ہو کیا چیز دوبارہ پولنا میں نے ابھی کہاں غصے میں آئی میں تو یہ تو میرا شو ہے یہ میرے بات پڑھنے کا انداز ابھی بچوں کے اوپر غصے میں آگئی تھی تم میں تم کو اکثر سنتا رہتا ہوں غصے میں آ جاتی ہو خیر انداز پھر بدلو پولائیڈ کرو پولائیڈ کرو پولائیڈ کرو اپنے بولنے کا انداز پولائیڈ کرو ہاں یہ آپ کیا سکتے ہیں دوسری بات میں جو کرنا چاہتا تھا ایڈوائیڈ پہ خیر میں نے رکھ لی آپ نے پارشلی ایکس کو ایکسپ کر لیا دوسری بات یہ رکھنا چاہتا ہوں میں نے کوئی چیزیں ایکسپٹ کی ایڈوائیڈ دیا کرو ایڈوائیڈوائیڈ روکی پہ پہ سننی آتی جی بولا اچھا ڈاکٹر ارمانی کو کہوں گا میری طرح سے ایپ کو بھیجے کیونکہ میں تو آپ جیسے لوگوں کو ڈھونتا ہوں اور میرے جیسے بہت سے لوگ آپ کو ڈھون رہے ہیں کیونکہ ہمیں جو آپ کا جو دوسری سیڈ ہے نا وہ بلکل پسند نہیں ہے آپ کی تین سیڈ ہے نا ایک تو آپ ابھی سکھ بیٹھ کے باتیں کر رہی ہیں دوسری سیڈ ہے آپ کی جو آپ پرائیوٹلی اپنی کیونکہ میمبرز کے سامنے آپ کیونکہ ان کے ساتھ پارٹی کرتی ہو لائیو تو تیسری سیڈ ہے آپ کی وہ جو ہمیں بلکل پسند نہیں ہے اور ہمارے جیسے بندے حارس سلطان کو غالب کو اور آپ جیسے بندوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ہمارے ہتے چڑھ جائیں تو میں تو وہ ہی ہوں جس نے بولا تھا مسٹر سچوالا تم واجب القتل ہو اور کبھی میرے سامنے آئے تو تم کو ضرور قتل کروں گا تو مہلے جب میں آپ کو یہ کہوں گا کبھی میرے ہتے چڑھنا تو پیار محبت سے ہی یعنی کہ اپنے آپ کو قربان کرنا ارے آپ رہتے کئے رہتے ہیں آپ الحمدللہ پاکستان میں رہتا ہوں اور جو کھاڑنا ہے اور جو کمپلیٹ اسی براہ حسی رہا کرو پاکستان میں ہے اچھا نہیں حارس نے مجھ سے بولا تھا میں نے آپ کو بس میں تھوڑا سا ایک منٹ اور لوں گا حارس سلطان نے مجھ سے بولا کہ میں تمہارا سوفیئر اپ ڈیٹ کر دوں گا غالب نے بولا میں یہاں سے بیٹھ کے امریکہ سے بیٹھ کے تمہارا سوفیئر اپ ڈیٹ کر سکتا ہوں تو میں نے کہا میں تمہارے پاس بھی جاؤ اور کئی تم بھی یہ تڑھییاں لگانا چاہتی ہو تو بالکل اوپنلی لگا سکتی ہو کہ تم میرا سوفیئر اپ ڈیٹ کرا سکتی ہو تو مجھے بڑا خوشی ہوگی کہ اگر میں جو تم کو ڈیریکٹلی کہہ رہا ہوں کہ تمہاری جو حرکتیں ہیں پاکستان کو لے کے مذہب کو لے کے وہ ہمیں بالکل بھی گوارہ نہیں ہے اور کبھی سامنے آئیں تو ڈیفنیٹلی ہم وہی کریں گے جو ہمارا دین کہتا ہے افصوص کے مرتد عورت کے لیے سر کاٹنے کی حکم نہیں ہے مرتد عورت کے لیے اور ہردار عورت کے لیے بھی ایک منٹے ایک منٹے میری بات کمپلیٹ ہونے دیں میری اور مالج کی بات ہونے دیں بھی بیچ میں نہ بولیں مالج افسوس یہ ہے کہ میرا مذہب جو ہے اور میرا قانون جو ہے میرے پاکستان کا وہاں پہ عورت کو سزائے موت نہیں دیتا تو میں تو یہ ہی کہوں گا کہ تم لکی ہو کہ تم اس طرح کی حرکتیں کرتی ہو مگر اس کے باوجود سزائے موت بھی نہیں پاپا ہوگی اور کبھی میرے جیسے بندوں کے ہاتھوں واجب القتل بھی نہیں ہو سکو گی تو یہ افسوس رہے گا مگر ہستی رہا کرو خوش رہا کرو تو پھر کیا فائدہ جب میں واجب القتل نہیں ہوں تو میں گھل کے بلاسومی کروں گی پھر اب تو دیکھو میں کتنا حس رہی ہوں بس میں جس وقت بلاسومی کرتی ہوں اس وقت میرے دل میں سے جو خوشی نکلتی ہے گالیاں دیکھ آپ جیسے لوگوں کو وہ بات ہی الگ ہے اس سے میری ایج میں دس سال اور بڑھ جاتے ہیں آپ کوئی بتائیں مثل یہ آپ نے اپنی تصویر لگائی ہوئی ہے الحمدللہ یہ میری اپنی تصویر ہے میں یوٹیوب پر آتا تھا میں اپنا کیمرہ کھول کے آتا تھا اسی سوٹ پر اندر بیٹھ کے آتا تھا آپ سوال سنیں مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ جو آپ یہودیوں کا سوٹ بوٹ اور یہ فون لے کے بیٹھے ہیں یہ آپ کو اس پہ گناہ نہیں ملے گا یہودیوں کے انٹرنیٹ پر بیٹھ کر آپ جو باتیں کرتے ہیں تو منافق ہتی ہے یہ پہلی کیا آپ کو یہودیوں کی داری نہیں زبرزد مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے 10 سال بڑھ جاتے ہیں کہ نہیں بڑھ جاتے ہیں میرے جیسے لوگوں کو گلیاں دیکھیں مگر میں یہ کہوں گا کہ کچھ اور ضرور آپ کا بڑھ جاتا ہے چیک کر آؤ 36 سے 38 پہ جا رہی ہو آپ کو کیسے پتا آپ کے آنکھوں یہ ٹیلنٹ کان سے آتا ہے یا آپ آنکھ سے میجر کر لیتے ہیں مولانا صاحب سے کہتے ہیں نہیں تمہاری کچھ پرائیوٹ ویڈیو دیکھی تھیں تو اس سے اندازہ لگایا میں نے کہا مہالج آج کل کن کاموں پر لگی بھی ہو کونسی پرائیوٹ ویڈیو دیکھیا شیئر کیجئے گا ہمارے ساتھ میں بھی تو دیکھوں گا میری کونسی ایسی پرائیوٹ ویڈیو ہے جہاں پہ تھرٹی سکس کے تھرٹی ایٹ ہوگا ہے مجھے بھی تو دکھائی نا نہیں میں نے یہ نہیں کہا تھرٹی ایٹ کیا پتہ کسی نے ایڈٹ کر کے لیے آپ کو پتہ ہے آج کل آپ کو پتہ ہے کہ ایسی ایپ سے یہ بھی ڈاکٹر ارمانی ہوگا لگتا ہے ڈاکٹر ارمانی ہوگا ڈاکٹر ارمانی جو ہے نا وہ آپ کو بہت زیادہ لائک کرتا ہے تو وہ اس طرح آپ کی تصویریں اپنے والٹ میں رکھے گھومتا ہے آپ تو رہتے پاکستان میں پاکستان میں رہنے کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ پاکستان نہیں آتا یا میں کبھی انگلینڈ نہیں گیا ہوں گا نہیں تو آپ کیا ان کے انگلینڈ گئے ہیں وہاں پر جا کر ان کے پاکستان میں دیکھا ہے آپ دوسروں کی پاکستان میں بیٹھ کے فرصفہ آپ دیکھتے ہیں اور ہے بھی تو آپ کی جل رہے ہیں آپ بھی رکھنے ایک میری تصویر اپنے والٹ میں دیکھو میرے کو تو سپانسر کیا تھا آپ مجھے سپانسر کیا تھا اس نے مجھے کیا نام بلایا تھا تو اس نے بہت کچھ خرچہ بھی کرتا کئی دفعہ میرے میرے سامنے والٹ نکالا تھا تو ادھر میں نے تمہاری تصویر دیکھی تھی تو میں نے پوچھا تھا اسی لیے میں نے کہا وہ تھرکی بڑھا تمہیں بہت پسند کرتا ہے اچھا آپ نہیں کرتے ہیں آپ کو نہیں پسند آپ نے بھی تو میرے بیٹھے بیٹھے میشور کر لیا کہ میرے کتنے بڑے ہیں وہ تو یار دیکھو نا مرد ہوں کہیں نا کہیں تو وہ چیز نکلے گی نا مرد تو ہیں روبوٹ تو ہو نہیں سکتے ہیں نا مگر بھائی اسلام آپ نے آنکھوں کا پردہ کہاں گیا آپ کہاں یہ اسلام یعنی آپ اسلام کو بچانے یہاں آئے اس کی وجہ سے آپ نے کہا میں نے کہا میں اسلام کو بچانے آئے ہوں میں نے کب کہا مارسیب کتل کر رہے ہیں سب کو دھنکیاں دے دے دیر رہے خدا گھراو حرکتیں کر رہے ہیں اسلام کے لوگ یہ کیا بہت ہے مہالج زبردست میں نے تو تم کو کہا کہ میں دیکھو دھنکی بھی بڑے پیار مات آپ کو اسمان نہیں ہو سکتے جب تک ہم منافق نہیں ہو سکتے بھائی منافق ہونا ریکوائیرمنٹ ہے اسلام کی ہے نا محمد صاحب نہیں میرا انداز گفتگو کبھی سچوالا کے سامنے دیکھنا کبھی حارس کے سامنے دیکھنا کبھی ساحل کے سامنے دیکھنا تو تم کو اندازہ ہوگا کہ میرا گفتگو کا انداز کچھ اور ہے لیکن تم اتنی پیاری ہو تمہارے کو کبھی اپنے ہاتھوں سے مانے کا موقع ملا تو بڑی خوشی رہے گی آپ کے جہادی اپنے دیکھ چکی ہوں اچھا آپ یہ کہہ رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے ہم جو یہاں بیٹھیں ہیں ہم نے کوئی انتظام نہیں کیے ہمارے چھوڑیاں پہنی ہمارے پاس کوئی سروڈیفنس کیلئے چیز نہیں ہے آپ آیں گے اور ہم کہیں گے ہاں 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 آجا ہاں ہم کو مارکے چلے جاؤ آپ کو ایسا لگتا ہے میں نے ایسی کوئی بات نہیں کری میں نے تو آپ سے کہا تھا کہ حارس نے اور غالب نے جو پاکستانی ہیں وہ انہوں نے تو مجھ سے کہا میرا سوفیر اپڈیٹ کریں گے تو میں نے کہا تیسری پاکستانی کے پاس بھی چلا جاؤ جو انڈیا کے اندر بھی بچاری چینل پر جا کے بڑی ظلیل ہوتی ہے مگر مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے میں نے کہا تم میرا سوفیر اپڈیٹ کرا سکتی ہو تو کرا لو سر کرا تو سکتے بہت کچھ ہیں ٹھیک ہے مگر ہم کیا ہم وہی کام کریں جو آپ لوگ کر رہے ہیں تم لوگ ککھ نہیں کچھ کرا سکتے ہو میں کیوں آپ کی پٹائی کروا ہوں کسی سے پاکستان میں میں بیٹر نہیں ہوں میری پٹائی کروا گی اس کا ساپڈیٹ کروانا یا اس کی پٹائی دوکی کروانا یہ بچارہ ایڈم کو بھی یہی رہا غالب کو بھی یہی رہا حارس کو بھی یہ رہا آج تم کو بھی یہ بخار چڑھ گیا کہ تم سوفیر ایپڈیٹ کرا سکتی ہو تم یہ کرا سکتی ہو میں تو سامنے بیٹھا ہوا ہوں میں تمہیں پرائیویٹ میں اپنا نمبر بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہی ہوں کیا پاکستان میں پیسے دیکھ کر کسی بندے کو اٹھوا کر اس کو چار لٹر لگوانا کوئی بڑی بات ہے مجھے بتائیے شوک پورا کرو رہا ہم تو کہہ رہے سوال کا جواب دے نا ہاں یا نا دیکھو نا جب وہ آئے گا مجھے رہتا ہوا محالیج بتا رہو نا میں میں محالیج پہلے ہاں یا نا میں جواب دے کہ کیا پاکستان میں چند پیسے دے کر کسی بندے کی خوٹائی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی محالیج میں آپ کو جواب دے رہا ہوں جے رہو میں آپ میری بات تو سنو جب میرے سامنے کوئی آئے گا اس حوالے سے تو یقین مانو کہ میں اس کی ویڈیو بڑا کے بھیجوں گا اس کی پینڈ میں پشاب نکل جائے گا تم جس سے بات کر رہی ہو شاید تم نہیں جانتی ہو کون سے آپ تورم خواہ ہیں میں بتائیں نا آپ کون سے تورم خواہ ہیں ہم بھی جاننا چاہیں گے تو پیسے پیسے دے کے پٹھوا لو نا یہ کرنے سے تو آپ پاہ لگ رہے ہیں یہ سائکوز ہی ہوتے ہیں یہ وہ جا پھر بندہ ہے اب یہ جو بندے نے عورت کو معا دیا ہے بس ہی سائکو لگ رہا ہے یہ بندہ مجھ کو اس کی بھی بی بی دے وہ کئی کی چلو کمپلین ہی کر دو پاکستانی گورنمنٹ کو میری کمپلین ہی کر دو وہاں سے بیٹھ کے سنیے 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 میرے پاس اتنا فالتو کا ٹائم دی آپ نے اگر مجھے کچھ کرنا ہوگا تو ٹھیک آئیں پھر دیکھتے ہیں آپ پاکستان میں بیٹھے ہو نو بڈی نو بڈی کیسے نو بڈی کیسے نو بڈی کیسے میرے کنٹرول میں نہیں ہو یہ حقیقت ہے تو میرے کمٹرول میں نہیں ہو آپ جو ہے میرے بعد واقع کر سکتے ہو ٹھیک ہے نا اور نہ مجھے اپنا پیسہ میں کیوں تم پر حرج کروں آپ کی کوئی عقات ہوگی اس کو کیا جاتا ہے جس کی کوئی عقات ہو کوئی مقام ہو محمد علی محمد علی محمد علی محمد علی میں اپریشیئٹ اپریشیئٹ اپنا پیسہ کہ میں لوگوں کو یہ ضرور بتا دوں گی کہ یہ صاحب ہیں یہ میں ضرور کروں گی جو میں کر سکتی ہوں کہ کینیڈا کے امیگریشن سسٹم میں جا کر آپ کی تصویر ضرور دے سکتی ہوں کہ یہ صاحب ہیں ان کا نام یہ ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں مال دینا چاہیے تو اگر یہ ویزا لگوانے کے لیے آئے تو پلیز یہ اپنے دماغ میں رکھیے اور میرے جو پولیس وائل ہیں ان کو بھی میں جا کر یہ دے دوں گی یہ میں کر سکتی ہوں بلو پاسپورٹ پہ کوئی ویزا لگتا ہے بتانا ذرا کونسا بلو پاسپورٹ ہے آپ کے پاس کینیڈا کا پاسپورٹ چھوڑو تو کینیڈا کا پاسپورٹ تو کوئی بات نہیں آپ کو ایک کام کیجئے ایک کام کریں آپ کے پاس کینیڈا کا پاسپورٹ ہے تو ہم کانیڈا میں مل لیتے ہیں چلے ہم مل لیتے ہیں آمینے سامنے میں تو یہ بھی کہہ نہیں مالے تمہیں کافی پلانا پڑے گی میں تمہیں کافی سنو مجھے بکواس نہیں چاہیے آپ ادھر ادھر نہیں کریں آپ کینیڈا کا پاسپورٹ ہے آپ کے پاس آپ مجھے بتائیے کہاں ملنا ہے ہم وہاں مل لیتے ہیں نہیں میں نے نہیں کہا کہ میرے پاس کینیڈا کا پاسپورٹ ہے میں نے نہیں کہا یہ بات میں نے کہا میرے پاسپورٹ ہے خیرہ نہیں بے چھوڑو اس بات کو پاسپورٹ کو چھوڑو میرے پاسپورٹ ہے میں اپنا پرائیوٹ میں نمبر چھوڑ کے جا رہا ہوں تمہارے پاس میں اپنا ورڈسپ نمبر چھوڑ کے جا رہا ہوں یہ تھرکیوں کا وہ ہوتا ہے کھا کے ایسے کریں مجھے مانو میرے نام سے ریجسٹرڈ ہے سیم نہیں مجھے نہیں اگر کمپلین کرنی ہو تو آسانی رہ گی آپ کو میں پیسے لے کیوں بات کرنے کے لوگوں سے میں فری میں نہیں کرتی ہے تو آپ یہاں آگے تو میں فری میں کر لی آپ سے بات ایڈونٹ ٹاک ٹو پیپل فور فری میرے سٹینڈرڈ ہیں اکی تو اگر آپ نے مجھ سے بات کرنی ہے اب جائے ابھی میں نے فری کا اونلی فینس بنایا ہے وہاں جائیں آپ وہاں پہ آپ بک کریں چلو مہالیج 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 آپ کو آپ کو ڈاکٹر ارمانی کا سلام پہچانا تھا وہ آپ کو پہچایا اور ڈاکٹر ارمانی کو بتاؤں گا کہ آپ کی ڈارلنگ سے بات کر کے آ رہا ہوں بہت اچھا لگا تائنکیو مہالیج کہ آپ نے مجھے اتنا ٹائپ تائنکیو بائی بائی اس ویڈیو کو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا اس کام کو آگے بڑھانے اور اویرنس پھیلانے کیلئے مجھے آپ لوگوں کی سپورٹ کی ضرورت ہے آپ پیٹریون اونی فینز یا سمپلی پی پیل کے درور سپورٹ کر سکتے ہیں لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے آپ کی سپورٹ میرے لئے بہت مائنے رکھتی ہے